تو آج کی اس ویڈیو میں ہم نے آپ کو پلیٹس والے سوٹ کی کٹنگ کرنا بتایا ہے تو آپ اس ویڈیو کو دیکھ کر کسی بھی سائز کا سوٹ کٹنگ کر پائیں گے بہت ہی آسانی کے ساتھ تو دوستو ہمارے بھارت میں پلیٹس والا سوٹ پنجاب اور ہریانہ میں سب سے زیادہ پہنا جاتا ہے اس کے بعد اتر پردیس اور اترہ کھنڈ میں بھی پہنا جاتا ہے اور بھارت کے اور بھی بہت سارے راجی ہیں جہاں پر پلیٹس والا سوٹ پہنا جاتا ہے تو آئیے سب سے پہلے جانتے ہیں اس پلیٹس والے سوٹ کا مطلب کیا ہوتا ہے آخر یہ پلیٹس کیوں ڈالی جاتی ہے ٹھیک ہے تو دوستو یہ پلیٹس اس لیے ڈالی جاتی ہیں تاکہ آپ کی سوٹ کی فٹنگ اچھی آئے اور بہت ہی اچھی طریقے سے فنسنگ کے ساتھ میں سوٹ دکھے تو یہ پلیٹس صرف فٹنگ کے لیے ہوتی ہیں تو آئیے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں دیکھیں ہم نے یہ پیپر لے لیا ہے ہم اس پیپر کے اوپر آپ کو پلیٹس والے سوٹ کی کٹنگ کرنا بتائیں گے دیکھیں جب ہم سوٹ کٹنگ کرتے ہیں تو اس سے پہلے ہم نے کیا کرنا ہوتا ہے کپڑ کو اس طریقے سے موڑنا ہوتا ہے اس طریقے سے کپڑ کو ہم فولڈ کرتے ہیں تو یہاں کیا ہوتا ہے بہت سارے بیگنرز کو یہاں پر کنفیوزن رہتی ہے کپڑا کتنا فولڈ کریں یعنی کپڑا کتنا موڑیں تو کچھ بیگنرز سے کپڑا زیادہ فولڈ ہو جاتا ہے کچھ بیگنرز سے کپڑا کم فولڈ ہو جاتا ہے تو اس بجے سے ان کو بہت زیادہ پروبلم ہوتی ہے تو یہاں پر میں آپ کو فورمولا بتا دیتا ہوں آپ کو کتنا کپڑا فولڈ کرنا ہے تو جیسے کہ آپ نے سلے ہوئی سوٹ سے ناپ لیا ہے تو آپ کو گھیرہ دیکھ لینا ہے جو سوٹ کا دامن ہوتا ہے وہ کتنا ہے تو اس کے حساب سے آپ کو کیا کرنا ہے جتنا بھی گھیر ہے آپ اس کا ہاپ کر لیں گے یعنی آدھا کر لیں گے اور اس کے بعد اس پر آپ کو 2 انچ پلس کرنا ہے یعنی 2 انچ اور جھوڑنا ہے جیسے کہ مان لیجیے آپ کی سوٹ کا گھیر ہے 20 انچ اور آپ نے 20 کا ہاپ کیا تو ہو گیا 10 یعنی 10 انچ اور آپ نے اس پر 2 انچ اور 8 کیا تو ہو گیا 12 انچ یعنی 12 انچ تو آپ کو اس طریقے سے 12 انچ کپڑا فولڈ کر دینا ہے اور جیسے کہ آپ نے بوڈی میزرمنٹ کیا ہے آپ body measurement کے ساتھ سے ہی جاننا چاہتے ہیں ہم نے کپڑا کتنا fold کرنا ہے تو اس کے لئے آپ کو hip کے ناپ کی ضرورت پڑے گی تو body measurement کرنے کے بعد آپ کا جتنا بھی hip ہے آپ اس کا fourth part کریں گے یعنی چوتھائی بھاگ کریں گے جب fourth سے divide کرنے کے بعد آپ کا جتنا بھی hip ہے اس پر آپ کو 3 inch اور add کر دینا ہے یعنی 3 inch اور جوڑ دینا ہے فور ایک زیمپل ہمارے hip کا ناپ آ رہا ہے 36 inch تو ہم نے جب 36 کا fourth part کیا چوتھائی بھاگ کیا تو بنتا ہے 9 inch یعنی 9 inch تو ہم نے کیا کرنا ہے 9 inch میں 3 inch اور add کر دینا ہے تو ہو گیا 12 inch یعنی 12 inch تو ہم نے کیا کرنا ہے اس طریقے سے 12 inch کپڑا fold کر دینا ہے تو میں آپ کو بتانا چاہوں گا جتنا بھی hip ہے آپ اس کا fourth part کریں چوتھائی بھاگ کریں اس کے بعد آپ کم سے کم سبھا 3 inch add کر دیں تو آپ کا کپڑا کم نہیں پڑے گا بلکل صحیح رہے گا ٹھیک ہے تو دیکھئے ہم نے سب سے پہلے آر مول مڈے کا نسان لگانا ہے 7 inch یعنی 7 inch ٹھیک ہے تو یہاں پر ہم کمر کا نسان لگائیں گے 14 inch کا جو نورملی سوٹوں میں ہم کمر کا نسان لگاتے ہیں اس کے حساب سے یہاں پلیٹس والے سوٹ میں ہم نے آدھا inch یہ نسان بڑھا کر لگانا ہوتا ہے تو جیسے کہ ہم 14 inch اگر کمر کا نسان لگاتے ہیں تو ہم کو پلیٹس والے سوٹ میں ساڑھے چودہ inch کا نسان لگانا ہے اگر آپ ساڑھے چودہ inch کا نسان لگاتے ہیں تو یہاں پر آپ کو پندرہ inch کا نسان لگانا ہوگا اس کے بعد ہم نے ہپ کا نسان لگانا ہے تو ہم ہپ کا نسان لگائیں گے 22 inch یعنی 22 inch اس کے بعد کیا کرنا ہے ہم نے سوٹ کی لمبائی کا نسان لگا لینا ہے تو آپ کو سوٹ کی لمبائی کچھ بھی ہو سکتے ہیں تو ہم نے سوٹ کی لمبائی رکھنی ہے 36 inch یعنی 36 inch تو ہم نے کیا کرنا ہے ہاف انچ ایکٹرہ بڑھا کر رکھنا ہے کیونکہ آدھا انچ کندی میں مارجن جاتا ہے تو ہم نے ساڑھے چھتیس کا نسان لگا دیا اس کے بعد ہم ترپائے کے لیے چھوڑیں گے تو آپ دھائی تیر نیت ترپائے کے لیے چھوڑ سکتے ہیں لیکن میں یہاں پر دھائی انچ چھوڑ رہا ہوں ترپائے کے لیے اس کے بعد ہی سارے مارک ہمیں سٹیٹ کر لیتے ہیں اس کے بعد ہمیں ایک نسان لگائیں گے یہاں پر سولڈر یعنی تیرے کے لیے تو دیکھیں ہم نے سبا چھینج سولڈر کا نسان لگانا یہاں پر 6 انچ and 2 point اس کے بعد ہم نے ہاں پر ہم نے half انچ کم کر دینا ہے تو جیسے ہم نے یہاں پر سبا چھینج کا نسان لگایا ہے تو یہاں پر ہم پونے چھینج کا نسان لگائیں گے آپ چاہیں تو یہاں کے حساب سے 2 point کم کر کے بھی لگا سکتے ہیں یعنی دو سوٹ کم کر کے رکھ سکتے ہیں تو میں یہاں پر آدھا انچ کم کر رہا ہوں یہ دیکھیں تو دیکھیں یہ سولڈر کا نسان بھی الگ الگ سائز کے ساتھ سے رکھا جاتا ہے تو یہ نیک کے ساتھ سے ہوتا ہے نیک ڈیپ کتنا ہے اس کے ساتھ سے ہم کو سولڈر رکھنا ہوتا ہے تو ہم نے یہاں پر گلے کی چوڑائی رکھنی ہے 3 انچ یعنی 3 انچ تو نیک بیت رہی گی 3 انچ تو یہ ٹوٹل ہو گیا 6 انچ تو اس گلے کی چوڑائی رہے گی 6 انچ اور گلے کی گہ رہے رکھیں گے ہم سالے چھ انچ اور اس کا بیک نیک کا ڈیپ رکھیں گے 5 انچ یعنی 5 انچ اس کے بعد ہم آتے ہیں چیشٹ پر جو ہمارا بریشٹ ہے یہاں پر ہم کو کتنا رکھنا ہے تو یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کیونکہ یہ پلیٹس والا سوٹ ہے تو جیسے کی اس کا چیشٹ 37 انچ ہے یعنی 37 انچ ہے پلیٹس والے سوٹ میں بورڈی میزرمنٹ کے حساب سے ہم 3 انچ کی لوجنگ دے رہے ہیں تو 37 چیشٹ میں ہم نے 3 انچ لوجنگ دے دی تو ہو گیا 40 اور 40 کا چوتھائی بھاگ ہوتا ہے 10 انچ تو ہم نے یہاں سے یہاں تک 10 انچ کا نسان لگا دیا اس کے بعد اب آتے ہیں کمر پر دیکھیں اس کی کمر جو بیشٹ ہے وہ 33 انچ ہے یعنی 33 انچ ہے تو ہم نے یہاں بھی 3 انچ لوجنگ دے لی ہے تو جیسے کہ ہم نے جب 33 انچ میں 3 انچ اور اٹ کیا یعنی 3 انچ اور جوڑا تو ہو گیا 36 انچ 36 کا 4 پارٹ کیا چوتھائی بھاگ کیا تو آتا ہے 9 انچ یعنی 9 انچ تو ہم نے کیا کرنا ہے یہاں پر 9 انچ کا نسان لگانا ہے آپ یہاں پر کنفیوز نہ ہوئے ابھی میں آپ کو آگے بتاؤں گا ہم نے پلیٹس کے لیے کتنا مارجن لگنا ہے یہ میں آپ کو بھی آگے بتاتا ہوں کیونکہ ہم کو یہاں پر ابھی پلیٹس کا مارجن بھی چھوڑنا ہے اس کے بعد اب ہم آتے ہیں ہپ پر دیکھیں تو بوڑی میزرمنٹ کرنے کے بعد اس کا ہپ آ رہا ہے 41 انچ یعنی 41 انچ تو ہم نے یہاں بھی 3 انچ ایٹ کر دینا ہے یعنی 3 انچ کی لوجنگ دینا ہے تو ہم نے 41 انچ میں جب 3 انچ اور اٹ کیا تو ہو گیا 44 انچ اب ہم نے 44 کا 4th پارٹ کرنا ہے یعنی چوتھائی بھاگ کرنا ہے تو 44 کا 4th پارٹ ہوتا ہے 11 انچ یعنی 11 انچ تو دیکھیں ہم نے یہاں پر 11 انچ کا نسان لگا دینا ہے تو آپ کا جو بھی سائز ہے چیشٹ پر آپ کو 3 انچ کی لوجنگ دینا ہے فورت پارٹ کر کے یہاں نسان لگا دینا ہے کمر پر آپ کو تین انچ کی لوجنگ دینا ہے یہاں بھی آپ کو چوتھا ہی بھاگ کر کے نسان لگا دینا ہے اور یہاں بھی آپ کو تھری انچ کی لوجنگ دینا ہے اس کے بعد ہم دیکھیں ہم گھیرے کا نسان لگا دیتے ہیں اس کے بعد ہم آپ کو پلیٹس کے بارے میں سمجھائیں گے تو آپ اپنے سائز کے کوٹنگ گھیر رکھ سکتے ہیں تو جیسے کہ ہم نے یہاں پر ہپ کے اوپر گیارہ انچ کا نسان لگایا ہے تو ہم یہاں بھی گیارہ انچ رکھ دیں گے آپ چاہیں تو ساڑھے گیارہ بھی رکھ سکتے ہیں تو یہ آپ کی چوائے سے آپ کتنا گھیر رکھنا چاہتے ہیں تو ہم نے یہاں پر گیارہ انچ کا نسان لگا دیا یہ دیکھیں اس کے بعد ہم ہپ بالے کو گھیر والے سے ملا دیں گے یہ دیکھیں اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے یہاں سے اسکیل کو رکھیں گے تو جو یہ والا نسان ہے تو اسکیل کی کنار کے برابر سے آ چکا ہے تو آپ چاہیں تو دو سوٹ اور آگے بڑھا سکتے ہیں آپ چاہیں تو بلکل ملا کر بھی رکھ سکتے ہیں اس کے بعد ہم نے یہ ایکٹرہ مارجن چھوڑنا ہے جو ہم ترپائے کے لیے چھوڑتے ہیں تو یہاں پر ہم نے تین تین انچ کی لوجنگ دے کر فورت پارٹ کر کے نسان لگا دیا تھا تو اب یہاں پر آپ کو کیا کرنا ہوگا تو دیکھیں ہم نے جو یہ والا نسان لگایا ہے یہاں سے ہم تقریبا دو سوٹ آگے کو ہٹائیں گے یہ دیکھیں ٹو پوائنٹ ہٹائیں گے اس طریقے سے کیونکہ جب ہم یہاں پر سائیڈ والے سلائی لگاتے ہیں تو پلیٹس والے سوٹ میں سیم نسان پر ہماری سلائی نہیں آ پاتی ہے تو نسان تھوڑے چینج ہو جاتے ہیں اگر آپ اس طریقے سے نسان لگائیں گے تو جو آپ نے یہ نسان لگایا ہے تو یہ اسی نسان کے اوپر آپ کی سلائی آئے گی اس کے بعد کیا کرنا ہے جو ہم نے کمر کے پاس جو نسان لگایا ہے یہاں سے ہم کو 1 انچ اور بڑھا کر رکھنا ہے یعنی 1 انچ بڑھا دیں گے کیونکہ یہاں پر ہم نے پلیٹس ڈال لی ہے تو یہ پلیٹس کا مارجن ہو گیا 1 انچ یہاں پر ہم نے صرف 2 سود بڑھایا ہے تو اب ہم نے کیا کرنا ہے جو آگے والے جو نسان ہے ان کو اس طریقے سے ملانا ہے اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے اس والے نسان کو hip والے نسان سے ملانا ہے اس طریقے سے تو اب دیکھیں hip کے پاس جہاں سے ہماری چاک اوپن ہوتے ہیں یہاں سے ہم نے 1.5 انچ بڑھا کر رکھنا ہے اور کمر کے پاس قریب 2 یا سبہ 2 انچ بڑھا کر رکھنا ہے اور چیشٹ کے پاس بھی ہم نے 2 انچ بڑھا کر رکھنا ہے تو اب جو یہ والا نسان ہے یہ ہمارا مین نسان ہو گیا یہاں پر سلائی آئے گی تو اب آتے ہیں پلیٹس یعنی مین ٹوپک پر ہم نے پلیٹس کتنے انچ پر ڈال لی ہے کتنی بڑی پلیٹ ڈال لی ہے تو یہاں پر آپ کو سمجھنا ہوگا اس سے پہلے ہم کیا کریں گے ہارم ہونے کے لیے راؤنٹ سیب بنا لیتے ہیں یہ دیکھیں دیکھیں میں یہاں پر پینج سے تھوڑا ڈارک کر دیتا ہوں تاکہ آپ کو ویڈیو میں صحیح سے سمجھ آئے تو دیکھیں کچھ اس طریقے سے ہم نے یہاں پر مارکنگ کر دی ہے تو اب ہم کیا کریں گے یہاں پر پلیٹس کا نسان لگائیں گے تو دیکھیں جب ہم پلیٹس کے لیے مارکنگ کریں گے تو ہم نے جو گلے کی چوڑائی کا نسان لگایا ہے یہاں سے انچی ٹیپ رکھیں گے تو دیکھیں یہاں سے ہم نے انچی ٹیپ کو برابر رکھ دیا ہے تو ہم نے پلیٹس کے لیے سب سے پہلا اور فرشٹ مارک لگانے کے لیے بریشٹ کا سینٹر پوائنٹ چاہیے ہوتا ہے تو جب آپ بوڈی میزرمنٹ کرتے ہیں تو آپ کو یہاں پر یہ دیکھ لینا ہے آپ کے بریشٹ کا یعنی چیشٹ کا سینٹر پوائنٹ کہاں آ رہا ہے کتنے انچ پر آ رہا ہے تو دیکھیں کسی کا سینٹر پوائنٹ ساڑھے نو انچ پر آتا ہے کسی کا نو انچ پر بھی آتا ہے کسی کا ٹین یعنی دس انچ پر بھی آتا ہے تو جیسے کہ مان لیجئے آپ کا سینٹر پوائنٹ ساڑھے نو انچ پر آ رہا ہے تو یہاں پر آپ کو دس انچ کا نسان لگا دینا ہے آدھا انچ بڑھا کر کیونکہ یہاں پر آدھا انچ سلائی میں جاتا ہے تو نورملی یہ نسان دس یا ساڑھے دس انچ پر ہی آتا ہے اس کے بعد ہم کیا کریں گے تو ہم نے یہاں سے نسان لگا دیا پونے چار انچ یعنی فور انچ میں ٹو پوائنٹ کم کر کے ہم نے یہ نسان لگا دیا اس طریقے سے یہ دیکھیں تو دوستو یہ رہا اس کا سینٹر پوائنٹ تو دیکھیں ہم نے یہ جو پونے چار انچ کا نسان لگایا ہے پہلے آپ اس کو سمجھ لیجی یہ ہم کس حساب سے لگا رہے ہیں بوڈی میزرمنٹ پر 32 یا 34 انچ سلائی تو آپ یہاں سے یہاں تک ساڑھے تین انچ کا نسان لگائیں گے اگر چھتیس یا آلتیس انچ سلائی تو آپ پونے چار انچ کا نسان لگائیں گے اور جیسے کی چالیس یا بیالیس انچ سلائی تو آپ یہاں سے یہاں تک فور انچ کا یعنی چار انچ کا نسان لگائیں گے اگر اس سے زیادہ ہی بھی سائز ہیں تو آپ سبا چار یا ساڑھے چار انچ کا بھی نسان لگا سکتے ہیں تو میڈیم سائز کے لیے ساڑھے تین انچ پونے چار انچ کا نسان لگائیں جاتا ہے تو ہم نے اس پوائنٹ کو یہاں سے ملانا ہے یہ دیکھیں پہلے میں آپ کو اس طریقے سے مارک کر کے دکھاؤں گا تو یہ پلیٹس رہے گی ہماری آرمول سے جو پلیٹس آتی ہے یہ وہ والی پلیٹس رہے گی دوستو کنفیوز نہ ہو ابھی میں آپ کو آگے بتاتا ہوں یہ ہم کس طریقے سے مارک لگا رہے ہیں اس کے بعد جو ہم نے کمر کا نسان لگایا ہے یہاں سے ایک انچ اوپر ون انچ اوپر کر کے ہم نے ایک نسان لگانا ہے اس طریقے سے اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے ایک اسٹریڈ مارک لگانا ہے تھوڑا نیچے کے لیے یہ دیکھیں اب ہم نے کیا کرنا ہے یہاں پر یہ دیکھنا ہے ہم نے پلیٹس میں کتنا گیپ رکنا ہے تو دیکھیں سب سے پہلے ہم سیدھے والی پلیٹس کی بات کرتے ہیں یہ جو کمر کا نسان لگا ہے اس نسان سے ہم نے اوپر کے لیے 3 انچ کا نسان لگانا ہے یعنی 3 انچ کا یہ دیکھیں ہم نے اس نسان سے نیچے کے لیے ایک نسان لگانا ہے 4 انچ کا یہ دیکھیں تو دیکھیں اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے جو یہ والا مارک آ رہا ہے یہاں سے ہم کو half انچ بیک نسان لگانا ہے یہ دیکھیں اس کے بعد آدھا انچ ادھر کے لیے لگانا ہے کیونکہ ہم نے یہاں پر پلیٹس کے لیے کیا کرنا ہے جو یہ والا نسان لگا ہے اب اس نسان سے اس رکھیں گی اس اس طریقے سے اور ہم اس طریقے سے مارک کریں گے کیونکہ ہم ہم اس کو صودص �ache拍nik ڈال دیئے ہیں آپر یہ سینٹر پوائنٹ کا نسان لگا ہے یہاں سے ہم کو دو انچ کا نسان لگانا ہے اس طریقے سے چھایے بھی ہم کو دو آنکگ کا نسان لگانا ہےass Elle اس وقت سے اسسنٹر پوائنٹ سے اوپر کے لیے یہاں بھی ہم کو دو انچ کا نسان لگانا ہے جائنئی 2 انچ کا یہ دیکھیں اس کے بعد تو یا س Lancard کمر کا نسان آیا ہے یہاں سے ہم کو دو سوات disruptos نیچے کے لیے اس طریقے سے نسان لگانا ہے کیونکہ جہاں پر ہم کو Half inch کا 2016 کا عام لیں گنا ہو یہ دیکھیں یہاں دیکھیں یہاں تھا اس کے بعد یہاں ہمไดھنا done ہم نے دو سوات ironically رکھنا ہے والک،ی ہم نے دو سوات متعلقہ ميت یہ دیکھیں دوستو یہ ہماری پلیٹ سے بزمچ توقع ہے تو دیکھیں یہ اس کا سینٹر پوائنٹ ہے تو جب ہم سلائی لگائیں گے تو جو یہ والی سلائی ہے وہ یہاں سے یہاں تک آئے گی اور جو کمر والی پلیٹس ہیں وہ یہاں سے یہاں تک آئے گی اور جو آرمول والی پلیٹس ہیں وہ یہاں سے یہاں تک آئے گی دوستو یہ ہمارے پلیٹس والے سوٹ کی مارکنگ ہو چکی ہے تو اب ہم پھر ہنٹ سائٹ کی کٹنگ کر لیتے ہیں اس کے بعد ہم آپ کو بیک سائٹ کٹنگ کرنا بتاتے ہیں تو دوستو میں ہوں اکیل خان اور آپ دیکھ رہے ہیں اکیل فرسن ڈیزینر اگر آپ نے اس چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اگر ویڈیو اچھا لگے تو پلیز ویڈیو کو لائک اور سیئر ضرور کر دینا تو ہم نے جتنا کپڑا فرنٹ کے لیے سامنے کے لیے موڑا تھا اتنا ہی کپڑا ہم نے بیک کے لیے فولڈ کر دینا ہے تو اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے فرنٹ کو بیک کے اوپر رکھ لینا اس طریقے سے تو یہاں پر آپ کو دھیان دینا ہے جو فرنٹ اور بیک کا کپڑا ہے یہاں سے بلکل برابر ہونا چاہیے یک سوت کا فرق بھی نہیں ہونا چاہیے تو دیکھیں اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے یہاں سے بیک والا کپڑا ہاف انچ یعنی آدھا انچ زیادہ رکھنا ہے یعنی اوپر نکال کر رکھنا ہے تو دیکھیں آپ جان لیتے ہیں ہم نے یہاں سے بیک کتنی بڑھا کر کٹنگ کرنی ہے تو جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہم نے فرنٹ سائٹ کی جو کٹنگ کی ہے یہاں سے انچی ٹیپ رکھنا ہے اور یہاں سے ہم نے سبا انچ یا ڈیلڈ انچ کا ایک نسان لگا دینا ہے اور نیک ڈیپ میڈیم ہے یعنی گلے کے گہرائی زیادہ نہیں ہے جیسے کہ پانچ چھے انچ گلے کے گہرائی ہے تو آپ ڈیلڈ انچ رکھیں گے اگر گلے کے گہرائی آٹھ نو یا دس انچ ہے تو آپ یہاں سے یہاں تک پاؤن انچ بڑھا کر رکھیں گے اس کے بعد کیا کریں گے دیکھیں ہم نے یہاں سے اسکیل لکھنی ہے اور جو ہم نے سولڈر کٹ کیا تھا یہاں سے رکھیں گے اور اس طریقے سے ہم نے ملا دینا ہے اس کو یہ دیکھیں اس کے بعد ہم نے یہاں سے راؤنٹ سیپ بنا دینا ہے گولائی بنا دینا ہے یہ دیکھیں پہلے ہم یہاں سے کٹ کر لیتے ہیں اس کو تو دوستو اگر آپ پلیٹس والے سوٹ کی فل سلائی یعنی فل سٹیچنگ سیکھنا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کا لنکھ آپ اس ویڈیو کی ڈسکرسن میں دے دیں گے تو وہاں سے جا کر آپ پلیٹس والے سوٹ کی سلائی سیکھ سکتے ہیں اگر آپ اور بھی ایسا ہی انٹریسٹنگ ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے چینل پر ایک بار بزٹ ضرور کریں تو دیکھ سکتے ہیں ہمارے فرنٹ اور بیک دونوں کٹنگ ہو چکے ہیں یہ دیکھیں یہاں پر ہم کٹ لگائیں گے فرنٹ اور بیک پر دونوں پر یہ کٹ آ جانا چاہیے تو دیکھیں اب ہم نے یہ نسان دوسری سیڈ میں کس طریقے چاہتے ہیں وہ جان لیجئے اس سے پہلے ہم آپ کو ایک چیز اور بتانا چاہیں گے تو جیسے کہ ہم نے یہاں سے بیک آدھا انٹ اٹھا کر رکھی یعنی ہافت انٹ زیادہ رکھی ہے تو جب ہم یہ والی پلیٹس ڈالیں گے جو آرمون والی پلیٹس ہوگی اس کے بعد ہم جو کمر والی پلیٹس ڈالیں گے تو ہمارا فرنٹ تھوڑا سا کم ہو جائے گا اور اس طریقے سے نیچے کو آ جائے گا یہ دیکھیں اس طریقے سے تو ہماری بیک کیا ہوگی ایک انٹ زیادہ ہو جائے گی کیونکہ ہم نے آدھا انٹ بڑھا کر کٹی ہے اور جہاں ہم پلیٹس ڈال دیں گے تو ہماری بیک ایک انٹ بڑھ جائے گی دیکھیں اب ہم نے یہ نسان دوسری سیڈ میں کس طریقے سے اٹھانے ہیں ہم نے کیچی لینی ہے یہ دیکھیں اس طریقے سے اس کی نوک ہے یہاں اس طریقے سے لگانی ہے اس کے بعد یہاں لگانی ہے اس طریقے سے اس کے بعد یہاں لگانی ہے ایسے اس طریقے سے یہ دیکھیں تو یہ سارے نسان دوسری سیڈ میں آ چکے ہیں تو اس طریقے سے ہم نے یہاں کیا کرنا ہے یہاں صرف یہ والا نسان اٹھانا ہے اور یہ والا اٹھانا ہے تو یہ بیک سیڈ کے لئے ہو گیا اس کے بعد یہ دیکھیں فرنٹ میں میں آپ کو اس طرح دکھانا چاہوں گا یہ دیکھیں ایک نسان ہمارا یہ ہو گیا ایک یہ ہو گیا ایک یہ ہو گیا تو یہ والا نسان تو یہ والا نسان کچھ اس طرح سے آئے گا اور یہ والا نسان کچھ اس طرح سے آئے گا اور یہ والا نسان کچھ اس طرح سے آئے گا ٹھیک ہے تو یہ دوسری سیٹ کی مارکنگ ہو گئی اس کے بعد ابھی ایک چیز اور رہ گئی ہے یہ دیکھیں تو بیک میں اس سیٹ میں نسان آ چکے ہیں دوسری سیڈ میں بھی ہم اس طریقے سے نسان اٹھا لیں گے یہ دیکھیں اس طریقے سے کیونکہ ہمارا مارک اس سیڈ میں بھی آ چکا ہے یہ دیکھیں تو دوستو اب بات آتی ہے باجو یعنی سلیب تو دیکھیں سلیبز کٹنگ کرنا بہت ہی آسان ہے تو سلیبز کٹنگ کے بہت سارے ویڈیوز ہمارے چینل پر آبیلیبل ہیں اگر آپ شروع سے کسی بھی سائز کی سلیبز یعنی باجو کٹنگ سیکھنا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کا لنک بھی ہم نے اس ویڈیو کی ڈسکرپسن میں دے دیا ہے تو وہاں سے جا کر آپ سیکھ سکتے ہیں کسی بھی سائز کیلئے باجو کی کیسے کٹنگ کریں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تھانکس پور پوچنگ ویڈیو